بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا ہم اپنی یوٹیلیٹی پروگرام کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور آج انشاءاللہ ہم اس میں ایمج ویور پر بات کریں گے ایک کلاس سیونتھ کا لیسن نمبر سکسٹین ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں اس پیج کے دکھانے کا مقصد ہے کہ یاد دہانی ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور آپ کے پاس آپ کا پین پینسل وغیرہ ہونا چاہیے چاہ کے آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کو مارک کرسکے کوئنسٹنس کے آنسل نوڈ کرسکے تو سٹارٹ کرتے ہیں یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ٹیم میں آپ نے ڈیوائس ڈرائیور اور یوٹیلیٹی پروگرام پہ بات کی تھی اور فائل مینیجر والا ٹاپک ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم ایمیج ویور پہ بات کریں گے یہ بیسیکلی یہ سارے کے سارے سارفیر جو ہے یوٹیلیٹی پروگرام سے ریلیٹڈ ہیں ڈیوائس ڈرائیور ہے یہ بھی یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں اس میں ہم نے بات کی تھی ڈیفرنٹ سارفیرز کی لائک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ یوٹیلیٹی پروگرامز سچ اس ڈسک کلین اپ وینڈوز ایکسپلورر وینڈوز پکچر اینڈ فیکس ویور سیکیورٹی سینٹر اینڈ اینڈ ریمووڈ ڈیوائس یہ بیسیکلی کچھ جو ہے وہ یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں تو اس میں یہ فائل مینیجر بھی تھا اور ایمیج ویور بھی ہے پیج نمبر ٹونٹی فائیف یہاں سے آج مارا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے ایمیج ویور کو ہم اس میں کیسے پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کے اوپر ڈیفرنٹ کیسن کی اپلیکیشن سپلائی کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایمیج ویور کو ایمیج ویور ایمیج ویور is a utility program that provides an environment to view and manage images in a same folder or location ایمیج ویور بھی بسیکلی ایک utility program ہے جو کہ ایسا environment provide کرتا ہے کہ ہم اپنی پکچرز کو ایمیج کو سیم فولڈر اور سیم لکیشن میں رہتے ہوئے جو منج کر سکتے ہیں دوبارہ دیکھیں ایمیج ویور is a utility program that provides an environment to view and manage images in the same folder or location in microsoft windows the utility program comes with the name of windows picture and fax weaver microsoft windows میں یہ utility program basically windows picture and fax weaver کے نام سے جو جانا جاتا ہے یا use ہوتا ہے in microsoft windows this utility programs come with the name of windows picture and fax weaver while using this program اس program کو use کرتے ہوئے the user can view user دیکھ سکتا ہے copy copy کر سکتا ہے move move کر سکتا ہے print print کر سکتا ہے edit اپنی picture کے edit کر سکتا ہے rotate گھما سکتا ہے rotate کر سکتا ہے zoom اس کو zoom کر کے بڑھا کر کے دیکھ سکتا ہے and delete an image اور اپنی unnecessary pictures کو delete بھی کر سکتا ہے دوبارہ دیکھیں while using this program the user can view copy move print edit rotate zoom and delete an image it also give an option to view all the images in the same location in slideshow یہ آپ کو ایک ایسی facility بھی provide کرتا ہے کہ آپ same location میں رہ کے slideshow میں اپنی pictures کو view کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کسے کیسے use کیا جاتا ہے page number 26 basically using image viewer image viewer کو کیسے use کیا جائے گا on the desktop double click my document my document کے icon پر آپ double click کر دیں عام طور پر جو windows ہم use کرتے ہیں اس میں document کا نام سے icon ہوتا اس پر double click کر دیں double click کرنے کے بعد my document window appear آپ کے سامنے my document یا document کی window اس طرح سے چھوٹی سی window appear ہو جائے گی جیسے یہاں پہ نظر آ رہی ہے my click my picture اس میں آپ نے my picture یا picture پر click کرنا ہے open sample picture اس میں آپ کے سامنے یہ picture نظر آ رہی ہیں آپ نے اس میں sample picture پر open کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں double click any picture آپ کسی picture پر double click کر دیں picture open in the windows picture and fix viewer جو آپ کی picture open ہوگی وہ basically windows picture open ہوگی utility program open ہوگی اور پھر یہ ساری options ہیں ان کو use کر کے آپ different options پر apply کر سکتے ہیں like اس کا preview دیکھ سکتے ہیں آپ next picture دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے اسے best fitted کر سکتے ہیں ٹھیک یہ ساری options ہیں آپ اس پر apply کر سکتے ہیں تو ڈیسٹورلز یہاں تک آج کا topic اس related exercise دیکھیں page number 34 اس میں question ہے basically یہ question number 3 کا part number 1 اسے تھوڑا سا detail میں دیکھتے ہیں question number 3 part 1 میں file manager and image waiver کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو file manager کا answer آپ already کر چکے ہیں جی یہ وہی ہے question number 2 کا part 3 جو پیئیس ویڈیو میں کیا تھا آج ہم انشاءاللہ اس کو repeat کر لیں and image waiver نیا topic آپ کے لئے image waiver اس کا answer page number 25 پہ آپ کو ملے گا page number 25 last میں answer ہے اسے پہلے آپ ڈائیڈی note کر لیں question number 3 part 1 of unit 2 یہ آپ لکھنا ہے learn and write question number 3 part 1 of unit 2 basically اس میں image waiver آج کا topic ہے آج کا answer ہے page number 25 پہ دیکھیں start میں آپ کو file manager heading مل جائے جو ہم نے last time میں topic complete کیا تھا یہ آپ کو ایسے لکھنا ہوگا file manager کی heading فائل manager is a utility program that help user to locate rename move copy and delete file in windows operating system windows explorer serve as a file manager ڈی جی dear students بہت توجہ اور دھیان سے دیکھیں اور سنیں یہ آپ already کر چکے ہیں میں نے دوبارہ یہاں پہ آپ اس کی پکچر دکھائی ہے دوبارہ سے answer آپ کو دکھا رہا ہوں file manager same اور same اس کی definition جو آپ نے already کی ہے اس کے بعد آپ page number 25 کے last image viewer کو دیکھ رہے ہیں تو first paragraph image viewer کا یہی آپ کا answer ہوگا image viewer is a utility program that provide an environment to view and manage images in the same folder location in Microsoft windows this utility programs come with the name of windows picture and facts viewer یہاں تک یہ آپ اس کا answer لکھیں گے almost two sentences ہیں one paragraph ہے دوبارہ دیکھ لیں آپ image viewer کی heading دیں گے اور لکھیں image viewer is a utility program that provide an environment to view and manage images in the same folder or location in Microsoft windows this utility program comes with the name of windows picture and facts viewer یہاں تک آپ اس complete کریں گے جی note book پہ آپ نے اس کس طرح سے لکھنا ہے آپ date لکھیں گے page number اور Islamic date hijjry date یہ ضرور لکھنی ہوتی ہے آپ question answers کی heading دیں گے اس کے بعد question number 3 part one کی heading first آپ file manager لکھیں گے اور the same folder and location and in microsoft window this utility program come with the name of windows picture and facts viewer یہاں تک آپ complete کریں گے اور اس کا index آپ نے کس طرح سے fill کرنا ہے سیری number 15 ہے date لکھیں گے اور topic میں image viewer لکھ دیں گے چونکے file manager آپ already لکھ چکے ہیں تو آپ image viewer لکھ دیں page number 18 سے start ہو گے 18 پر ہی ختم ہو رہے تو اس طرح سے آپ اسے complete کریں گے last minute دفعہ پھر diary دیکھ لیں آپ question number 3 part 1 کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے learn and write question number 3 part 1 of unit 2 basically image waiver ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اپنے بہت زیادہ خیار رکھ گا السلام علیکم